ہلو ایرون جی ایچ کیو کے اندر سٹینو ٹائپسٹ کی بھی جوبز آئی تھی تو اس ویڈیو میں ہم سلیبس سڈیسکس کریں گے سلیبس بہت ہی امپورٹنڈ ہے کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے میں عام طور پہ ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے سلیبس کے بغیر جب آپ تیاری کرتے ہیں تو سمجھو آپ ٹکرے مارے ہوتے ہیں غلط جگہ پہ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں جس طرح یہ پیپر ہے جی ایچ کیو کا اگر آپ ایم سی کیوز ٹیسٹ کی تیاری کر کے جائیں گے تو یقیناً آپ فیل ہو جائیں گے تو اگر آپ سلیبس کے مطابق کر کے جائیں گے تو آپ کئی نہ کئی تو ٹھیک ہے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ مید ہوگی تو آپ کچھ نہ کچھ کر کے آئیں گے اب جو آرمی کا ٹیسٹ ہے یہ کمپیوٹر بہت سے لوگوں کا کسٹن ہے کہ کمپیوٹر پہ ہوگا یا پیپر پہ یہ پیپر پہ ہوتا ہے اور سبجیکٹیو ٹائپ ہوتا ہے اس میں ایم سی کیوز نہیں ہوتا ہے اس میں دو طرح کے پیپر پیٹر ہوتے ہیں کچھ یئرز میں انہوں نے سو نمبر کا پیپر لیا ہے اور ساٹھ منٹر ٹائم دیتے ہیں کچھ سال میں کچھ پریویس یئرز میں ساٹھ نمبر کا پیپر تھا اور سو منٹر چالیس منٹر انہوں نے ٹائم دیا تھا یعنی کہ وہ ایوریج ریشو ہوئی ہے کہ ایزیلی بندہ پیپر کر سکے اس میں شورٹ کوسٹن ہوتے ہیں پہلین دی بلینکس وغیرہ ہوتے ہیں ایم سی کیوز نہیں ہوتا جو پریویس روٹین ہے اور نیگٹیو مارکنگ کا بھی نہیں ہوتا اب سلیبس کی بات کی جائے تو اس میں انگلیش جرنر نالوجی یعنی کہ کرنٹ افیرز کے لیٹے جیسے پوچھ لیتے ہیں ایک صدر کون ہے پاکستان کے پرائیم نیسٹر کون ہے وغیرہ اس طرح ہیں اسلامی سٹڈی پاکستان سٹڈی میت اور جوب لیٹیڈ اس طرح کے کوئیشن ہوتے ہیں یہ ریشو جو ہے مارکس یہ چینج ہو سکتے ہیں یہ ایکسپیکٹڈ سلیبس ہے یہ ہم نے پریویس پیپر کی مدد سے حاصل کیا ہے کیونکہ اگر آپ کو ٹوٹلی نہ پتاؤ ہم آپ لوگ کی ہلف کے لیے یہ کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کو ٹوٹلی ہی نہ پتاؤ کہ پیپر کس طرح کا ہوتا ہے تو آپ تیم سی کیوز رٹ روٹ کے چلے جائیں گے تو یقین ہے آپ کو کوئی پیدا نہیں یا آپ دیکھو اس میں میت ہے آپ میت کی تیاری نہ کر کے جائیں اردو نہیں ہے اس میں آپ اردو پڑھتے رہے ہیں تو نقصان ہی ہے اور اس میں جو انگلیش کی بات کی جائے تو اس میں ٹرانسلیشن اردو انگلیش جو ہوتی ہے بازفہ انگلیش سے اردو بھی آ جاتی پریپوزیشن فریز ای ڈی ایم کے ٹرانسلیشن بازفہ آ جاتی تو اس طرح کا ملجل کے ملاج علاقے پر ہوتا ہے جنرل نولی کرنٹ پھر جس طرح بتایا کہ پرائم نیسٹر پوچھ لیا پریزیڈنٹ وغیرہ اس طرح سے اسلامی سٹڈی کے بھی اسی طرح سے شورٹ قویسٹن ٹائپ ہی ہوتے ہیں پاکستان سٹڈی میت کے بھی اور جوب لیٹڈ کیمپیوٹر کے اب آپ کو جنرل نولیج اور کیمپیوٹر میں جو عام دو چیزیں ہیں اہم ہیں جنرل نولیج میں آپ نے کوشش کرنا ہے کیپٹل کرنسیز ہر صورت میں جا کے جاننی ہے اور پاکستان کے جو کرنٹ کا بینہ بغیرہ ہے پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ اور چیف جسٹرس بغیرہ کے نام آپ کو یاد کر کے جانے کمپیوٹر میں بات کی جائے تو اس میں اپریویشن بغیرہ جیسے پوچھتا ہے ریم کیا ہوتا ہے روم کیا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ شورٹ کٹ کیز کے بارے میں پوچھتا ہے جیسے ایف فائی پوچھ سکتا ہے ایف سیون پوچھ سکتا ہے کوپی کے لیے کون سی شورٹ کٹ کی ہے یا یہ کہا ہے کہ فنکشن کی ساتھ لکھیں بغیرہ بغیرہ اس سے کچھ بھی آ سکتا ہے تو پریویس پیپر ہم آگے ڈسکس کریں گے چینل اگر سبسکرائب کر لوگے تو پاس پیپر بھی آگے آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے تو آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا یعنی کہ جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو نوٹفکیشن ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ کون سی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اور پھر آپ کیاری کر سکتے ہیں اب بات کی جائے نوٹس کی تو ہم نے کمپیوٹر جو سلیب اس کے لیٹے تقریبا نوٹس ڈال دی ہیں کیونکہ یہ سبجیکٹیو ڈائیو ہے تو اس کے لیے آپ کو ایم سی کیوز نہیں بلکہ ڈیٹیل سے پڑنا ہوگا اب ہم نے اپنی ویب سیٹ پر یہ اپلوڈ کریے ہوئے ہیں جیسا کہ کمپیوٹر کے یہ آپ لگا لیں تو کمپیوٹر کے بھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے ہوئے ہیں جیسا کہ شورٹ کٹ کی کی بات کہہ لیتے ہیں تو آپ کو یہاں سے آپ کو شورٹ کٹ کی اور پھر ڈیٹیل جیسے کنٹرول سی کس لیے پھر ہم نے اور بھی امپورٹنٹ کی ساتھ لکے دی ہیں اسی طرح آپ کو یہاں سے اپریویشن بغیرہ کے لیٹڈ بھی معلوم ہو جائے کنٹرول ہے کس لیے ہے تو ہم نے بتایا سیلیکٹ آل کے لیے اور نیچے ڈیٹیل میں مزید چیزیں ہم نے دے دی تھی اس طرح سے آپ کی تیاری میں کافی ہیلپ یہ دے سکتے ہیں یہاں سے آپ گیس پیپر بغیرہ بھی لے سکتے ہیں پاسٹ پیپر بھی جو پریویس ہو چکے اس کے علاوہ ٹیسٹ پریپریشن کے لیے پی ڈی آ بوکس بغیرہ ہم پر روکیسٹ اگر آپ پیپر دیں تو پلیز بے شک پائیں دس کوسٹن جو یاد رہے ہیں ضرور اس نمبر پر شیئر کریے اگر پیپر پڑھنا چاہتے ہیں تو بے شک ادھر یہ آپ کلک کریں یہ پیپر ہے یہاں سے آپ کو یو ڈی سی بغیرہ کے جو بھی ایس فسٹیبل ہمارے پاس ہیں مل جائیں گے پیپر یہ دوزار سترہ سے لے کے دوزار ٹھارہ سے لے کے دوزار ٹھارہ سے لے کے دوزار تیئس تک کے تکرین یہ پیپر ہے یہاں سے انشاءاللہ مل جائیں گے تو وہ لنک ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں وہاں سے آپ جا کے حاصل کر سکتے ہیں دعا میں یہاں رکھے گالا